دوستو آج ہم آپ کے لئے لے گئے ہیں پہ بہت سی انفرمیٹیو ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمارٹ ٹکنالوجی کے پروڈکٹ فکٹری میں کیسے بنتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہم آپ کو فکٹری میں بنتے ہوئے دکھائیں گے جن کا ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں فکٹری میں کیسے بنتی ہیں تو ویورز آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیں اور آگے ایسی ہی انمول ویڈیو دیکھنے کے لئے ویل آئیکن کو ضرورت پریس کریں دوستو آج کے دور میں موبائل ہر انسان کی ضرورت بن چکا ہے بینا موبائل کے انسان کی زندگی اطوری لگتی ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ سمارٹ فون فکٹری کے اندر کیسے بنتا ہے دوستو فکٹری کے اندر موبائل بنانے کے لئے سب سے پہلے موبائل کی بوڈی کو تیار کیا جاتا ہے موبائل کی بوڈی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک انومینیم کی بڑی شیٹ کو مشین میں رکھ کر موبائل کے سائز کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیے جاتے ہیں پھر ان کو جہاں جہاں سے کاٹنا سراہ کرنا یا سکریو لگانا ہوتا ہے وہاں وہاں سے اس مشین کی مدد سے موبائل کی بوڈی کو کاٹا اور سراہ کیا جاتا ہے جہاں ایک ریل مشین سے بوڈی میں سکریو بول بنائے جاتے ہیں پھر فون کو اچھی لوگ دینے کیلئے ایک سین سی مشین کی مدد سے اس کی بوڈی کو اچھی طرح سے پولش کر لیا جاتا ہے پھر آخر میں ان موبائل کور کو پانی سے اچھی طرح دونے کے بعد یہ پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اس طرح موبائل کی بوڈی تیار کرنے کے بعد پھر باری آتی ہے ٹچ سکرین کی موبائل کی ٹچ سکرین کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے فکٹری کے اندر بہت بڑے گلاس کو موبائل کی سکرین کے سائز کے مطابق کاٹ لیا جاتا ہے جس کے بعد کرتے ہوئے گلاس کو اچھی طرح سے پورش کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پانی کی مدد سے کلین کر لیا جاتا ہے اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ٹچ سکرین پر پورڈنگ کی جاتی ہے اور پورڈنگ کرنے کے بعد موبائل کی یہ سکرین پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد LCD ٹچ سکرین کا ویجول انسپیکشن ہوتا ہے تو ویورس موبائل فون کی سکرین کا موبائل میں بہت اہم کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹچ کو سو پرسنٹ پرفیکٹ ہونے کے بعد اسے کنویئر کے ذریعے آگے بھیجا جاتا ہے یہاں گلو مشین کی مدد سے ٹچ پینل کو چاروں طرف سے گلو لگائی جاتی ہے اور پھر اس موبائل کو بوڈی کے ساتھ جوڑ کر آگے بھیج دیا جاتا ہے اب باری آجی ہے پوینٹڈ سرکٹ بورٹ یعنی PCB لگانے کی جس کو موبائل کا دل بھی کہا جاتا ہے اسی PCB کے اندر موبائل کے سارے الیکٹرونک پارٹس نسب کیا جاتے ہیں سالٹنگ کے دوران اس کا کوئی بھی پارٹ خراب نہ ہو اسی لیے اس پر پیپر ٹیپ لگائی جاتی ہے پھر اس PCB پر فرنٹ کیمرہ اور بیک کیمرہ فٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد PCB پر وارٹر لیول پیسٹ کیا جاتا ہے یہ ایک طرح کا وائٹ سٹیکر ہوتا ہے اگر فون پانی میں گرتا ہے تو موبائل کی ریپیئرنگ کے وقت پتا چل جاتا ہے کہ یہ موبائل پانی میں گرا تھا کیوں کہ موبائل جب پانی میں گرتا ہے تو اس سٹیکر کا رنگ لال ہو جاتا ہے اب باری آتی ہے مائکرو فون لگانے کی جو کہ موبائل کا بہت ہی امپورڈٹ حصہ ہوتا ہے جس سے آپ کی آواز دوسرے موبائل تک پہنچتی ہے اس مائک کو PCB کے سب سے نیچے لگایا جاتا ہے اور سب سے اوپر لگایا جاتا ہے سپیکر اور پھر لگایا جاتا ہے وائپریٹر اس طرح PCB کے تیار ہونے کے بعد اس کو پہلے سے تیار سکرین پینل اور پاڈی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور موبائل کے سائٹ پر پھر والیم اور پاور بٹن کو نسپ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد موبائل میں وائفائی اور جی ایس ایم کو فٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد باری آتی ہے اس کے کیمرے پر سٹیکل لگانے کی اور اب باری آتی ہے موبائل فون کے ٹیسٹنگ کی سب سے پہلے ریڈیو فریکنسی ٹیسٹ کی جاتی ہے دوستو ریڈیو فریکنسی کی مدد سے ہم موبائل سے بات کر پاتے ہیں ریڈیو فریکنسی کی ٹیسٹنگ ہونے کے بعد پھر موبائل کا ٹچ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد موبائل کی سکرین، مائک، سپریکر، گریویٹی، سینسر، فرنٹ کیمرہ، بیک کیمرہ اور فلش رائٹ ان سب چیزوں کو الگ الگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ سارے ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد ایک روبوٹک مشین اس موبائل فون کے سارے سکریو لگاتی ہے موبائل فون کے سارے سکریو لگانے کے بعد آپ کا سمارٹ فون بن کر تیار ہو جاتا ہے اب باریہ دی ہے اس کو بیک کرنے کی اس کے بعد پھر ان پر آئیو آئی نمبر لگایا جاتا ہے اس طرح آپ کا سمارٹ فون تیار ہو جاتا ہے اور اسے مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے بیچ دی جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مکھ بھولیں ساتھ لائک اور شیئر کا بکن بھی پریس کریں اللہ نہ گہبان ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں